یتیبوں کے سہارا بنتے ہیں کسی کو تقلیق نہیں ہونے دیتے اور ہم نے آج تک کتنوں کو ستایا میرے پیارو کتنوں کا قرض دبا کے رکھا کتنوں کی زمینیں دبا کے رکھی ہمارے دل میں کتنا جلن ہے صحیح میں ہمارے دل میں میں آج کلکتہ میں کھل کر کہہ جاؤں اس وقت بھی ہندوستان کے جو حالات ہیں اس میں میں کھل کر کہہ تھا اللہ کی قسم ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے آج ہمارے دل میں جلن جلن سج بتاتا ہوں میرے پیارو ایک ہی گاؤں میں رہنے والا ایک ساتھ میں سلام کرنے والا ایک ساتھ میں کمانے والا ایک ہی گاؤں میں اپنے بیوی بچوں کو رکھنے والا لیکن ایک کے گھر میں کلر لگتا ہوگا دوسرے کو رات کو نین نیاں دیتے نین نیاں دیتے پریشان ہے حالانکہ سامنے ملے گا نا السلام علیکم اب کیسے ہو تمہاری طبیت کیسی ہے تمہارا بچہ کیسا ہے اب میرے دوستوں اندر سے جلن دل میں آج کسی کا نقصان ہوتا ہے اے سنو آج کسی کا نقصان ہوتا ہے نا آ کر کہے گا بھئی تیرا نقصان ہوا میرے کو بہت دکھ ہوا اور گھر میں جا کے اپنے بیوی کو بولے گا گیا تھا دیکھنے آدھی دکان چلی پوری جنجا دی تو اچھا ہوتا ہے سج بولو ایسا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا کیا ہمارے دن ہے یہ کالے کالے دن اس لئے آج سے کون کون تیاری کر رہا ہے بھائی ہمارے نبی کے طریقے پر اخلاق جو ہمارے نبی کے تھے انہی اخلاق پر ہم بھی آگے بڑھیں گے کون کون تیارے ہاتھوں پر کریں اور ساتھ نے بولے مصطفیٰ کا دامن قبول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا کتنی باتیں ہو گئی ہیں ایک بات تو لا الہ نمبر دو مصطفیٰ کا دامن دیکھو آج ہندوستان میں یہ تین کام بہت ضروری ہے اس لئے یہ واقعہ جو میں نے سنایا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان تلوار کے زور پہ نہیں ساتھ میں بولو ہمارا ایمان تلوار کے زور پہ ہمارا ایمان ہتھیاروں کے زور پہ ہمارا ایمان چاکروں کے زور پہ جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط تھے اگر ہمارا ایمان آگے بڑھا ہے تو ہمارے نبی کے مبارک اخلاق سے آگے بڑھا ہے لیکن میں ایک بات کھڑا ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت آپ کو آواز دینی پڑتی ہے تو آپ لوگ بولتے ہو کوئی گھر میں بیوی کا ٹینشن بھائی تو بہت زور سے بولا شادی ہوگی اس لئے بولا دیکھا اس کو دیکھا بیوی کا ٹینشن نہیں ہم کو پوٹ کئی زدکی ہے جس کو بیوی کا ٹینشن نہیں ہے شہفول تیرے دیسے تو چہرے سے دکھی لگتا ہے اور تیرے سے زیادہ دکھی وہ مختار دکھتا ہے اتنا ستایا میرے کو راستے میں پورے راستے میں اتنا ستایا میرے کو راستے میں یہ آدمی کو پیچھا مختار کو اس لئے جب میرے کو وہاں سورت میں آکے یہاں پہ کھڑا ہی کھڑا ہی نہیں ہے کھڑا ہی آنے کی دعوت دی تو مجھے کہا کھڑا نہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اپنے ایسا ایرپورٹ پہ اتریں گے کھانا کھائیں گے اور دو گھنٹے میں کھڑے پہنچ جائیں گے دو گھنٹے میں کھڑے پہنچے ساڑے پانچ گھنٹے میں پہنچے جس میں تیس گھنٹے میں تو ہمارا پورا کھانا حجم ہو گیا تیس کلومیٹر جو اوپر نیچے اوپر نیچے جو ہوئے ایسا جوڑ بول کے میرے کو لے کر آیا لیکن چلو اچھا ہے آ تو گئی آ پر مطلب آپ کو کوئی بی بی کا ٹینشن تو بھائی تو کھا کو گھڑی گھڑی نہ بولتا ہے پہلے تو شادی دو کر تو تجھے پتا چلے کہ کیسے موت کے کوئے سے ہم لوگ بھی گزر رہے ہیں دیکھو سب آسر ہے وہ مانو میں آپ کو مانو میں ایک بی بی تھی سنو سنو بھائی کہاں سے آواز آرہی ہے بھائی سائلنٹ ایک چکو جو جو سائلنٹ سائلو ایک بات سنو پھر ہم آخری بات پر آتے سنیں گے سب سنیں گے ایک بی بی تھی بی بی ہے وہ سترہ اٹھارہ سال بی سال سے اپنے شوہر کے ساتھ میں آمین بولو آمین ایسے یہاں بہت سارے شوہر ہو اٹھارہ سال بی سال دس سال ہو ہو سکتا تیری بی بی ہو مطلب اچھا خاصا میاں بی بی ساتھ میں رہتے لیکن اب شوہر ہے نا شوہر وہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ کب تک یہ بی بی روز بی بی کے ساتھ رہنے کا کہ یہ ایک آدھ ہفتہ ایک آدھ مہینہ ماں کے گھر جاوے تو میرے کو تھوڑا دماغ میں تو وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میرے کو آرام ملے اور ایک دن اچانک کیا ہوا صبح میں اٹھا اب بی بی کیا کہنے لگی اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے ماں کے گھر چلی جاؤ ہم سترہ اٹھرہ سال سے ساتھ میں در ایک مہینہ ماں کے گھرے کر آؤں گی شوہر سامنے تو بول نہیں سکتا کہ جا بول سکتا کہتا ہے نا تُو چلے جائیں گی تو میں کیا کروں گا ڈائی لوگ تُو چلے جائیں گی تو اور دلدری میں سوٹا ہے کہ کب پیٹی باندے اور لیکن بی 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 بھی کہتا ہے نا 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 ایک مہینہ تم کو بھی سمجھ پڑے بی 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 کے بغیر کیسا برطن مانجنے کا کیسا کپڑا دھونے کا کیسا جادو مارنے کا کیسا بچوں کو سکول میں بھیجنے کا میں تو جانے والی ہوں ماں کے گھر پہ اس کا بھی دل تھا کہ یہ ماں کے گھر پہ لیکن کیسا بھی کر کے بی بی کو تیار کیا اور بی 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 بولو کہاں چلی گئی ارے بولو کہاں چلی گئی مئی کے گئی کتنے مہینے کے لیے آپ کو برابر یاد یاد ایک مہینے کے لیے چلی گئی وہ اب یہ آرام سے گھر میں آیا اپنا کیلنڈر تھا نا کیلنڈر اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے آج کی تاریخ کو گئی ہے تیس تین کے بعد واپس آئے گی روز کا فلوگرام بناتا ہے ایک تاریخ کو یہ دوست کے گھر پہ دو تاریخ کو وہ دوست کے گھر پہ تین تاریخ کو ادھر جانا چار تاریخ پورا کیلنڈر اس نے تیار کر دیا لیکن روزانہ فون کرتا ہے ہلو کیسی ہے تیرے بگر تو یہاں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے اور وہ وہاں سے خوش ہوتی ہے ہاں ہاں میرے پہ معلوم ہے میرے بگر تیرے کوئی نہیں اچھا لگتا اور یہ یہاں سے ڈائیلوگ مارتا I love you ابھی کبھی بولتا I miss you اور کہتا ہے آگا میں تو اندھر اندھر میں بھی تون نظر آتی ہے وہ وہاں سے خوش ہوتی ہے حالانکہ فون لگ کے بولتا ہے وہ ایک مہینہ نے دو مہینوں کے بعد واپس آنا اب آچانک دس دن ہوئے بولو کتنے دن ہوئے اب بی بی کا فون آیا کہ میں آ رہی ہوں کتنے دن میں واپس آ رہی ہوں گئی تھی کتنے دن کے لیے تو یہ فون پہ پتہ کیوں آ رہی دس دن میں تو تو مہینے کا پروگرام جیسے تم کو نہیں اچھا لگتا میرے کو بھی یہاں پہ اچھا نہیں لگتا اس نے اپنا سر پہ ہاتھ رکھا اور بی بی نے بتا دیا کہ ریلوے اسٹیشن پہ آ جانا میری ٹرین کی بوکنگ ہو گئی ہے یہ میرا دبا نمبر ہے یہ میرا سیٹ نمبر ہے اور بڑا آگ پر پلیٹ فارم پہ آ جانا میں سامان زیادہ لے کے آ رہی ہوں مہ باپ کے گھر سے اچھا میرے کو سچ بچاؤ یہ پلیٹ فارم پر گیا ہوگا تو اس کا موڑ اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا ایک دم خراب ہاں میں تو کبھی کبھی ملتا ہوں جیسا گیا ہوگا جیسا چوسہ ہوا آمان ایسا پھوڑا چڑھا کے یوں گیا پلیٹ فارم پہ یوں ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا اتنے میں وہ ٹرین آئے برابر دبا سامنے آیا وہ بی بی سارا لگیج لے کر سارا سامان لے کر اتنے اور اس کو کہے نے 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 پکڑ یہ کہتا ہے ہاں چل دی لے جلدی لے ادھر رکھ دے لا ادھر رکھ دے وہ بیچاری بوئی تھی امہ اببہ نے تم کو بہت سلام بولے ہاں تم بھی بودہ بوٹی کو سلام بول دے چلے ایک دم اس کا تھوبڑا چڑھا ہوا بی بی اتر کے وہ سوچنے لگی کہ یہ کیوں ایسا خراب مو بنا کے کھڑا ہے اچانک بی بی کی نظر پر وہی پلیٹ فارم پہ ایک نیاں بی بی اور کھڑے ارے وہی پلیٹ فارم پہ ایک نیاں بی بی اور اتنا حس ہس کے باتیں کر رہے اتنا خوش ہو کے باتیں کر رہے اتنا سکون میں باتیں کر رہے بس بی بی کو موقع ملا کہنے لگی ذرا سوچ سوچ میں دس دن کے بعد آئی کہنا مو چڑھا ہوا ہے وہاں دیکھ وہ دیکھ وہ میہ بی بی کو دیکھ کتنا حس رہے یہ کہتا ہے اوہ پگلی چھوڑنے آیا ہے نہیں سمجھا ارے نہیں سمجھے ارے وہ ٹرین پہ اور میں ابھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا تو تھوڑی تھوڑی ہسی بھی آ رہی ہے دیکھو اگر کوئی ایسا کوئی جوک آوے لطیف آوے نئی سمجھ میں آوے تو زیادہ خوش ہو سکتا بلو نئی سمجھ میں آوے تو کیوں معلوم ہے کیونکہ جس کو نئی سمجھ میں آتا وہ تین مرتبہ ہستا ہے کتنی مرتبہ ہستا ہے ایک تو ابھی ہس کہ چلو مولانا کے سامنے ہس لیں پھر دوسری مرتبہ کسی کو پوچھے گا تو ہسے گا اور تیسری مرتبہ ہسے گا کہ پہلی مرتبہ تو فکٹ میں ہی ہسا تھا میں پہلی مرتبہ تو مفت میں ہی ہسا تو جس کو نہیں سمجھ میں آوے اچھا تین مرتبہ ہسے گا لیکن ہماری بات پر آ جاؤ میں آخری بات پر آ رہا ہوں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا پھر ایک مرتبہ لا الہ اور دوسری بات بولو مصطفیٰ کا دامن موسیقی